اسلام علیکم my youtube family امید رکھتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج ایک بہت ہی زبردست آسان طریقے سے بنائی جانے والی گھر پہ پیزا ڈو کیسے بناتے ہیں جو کہ ریز نہیں ہوتی جن کی اور جو پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری پیزا ڈو گھر پہ صحیح نہیں بندی تو آج یہ بہت ہی زبردست ٹپس این ٹرک کے ساتھ میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ گھر پہ پرفیکٹ طریقے سے پیزا ڈو کیسے بنائی جا سکتی ہے اور اس ڈو سے آپ نان بھی بنا سکتی ہیں پیزا بھی بنا سکتے ہیں آپ ڈیفرنٹ ورائیٹیز میں بنا سکتے ہیں اپنی کوئی سی قسم کی جو ڈو سے بیکنگ بندی ہے تو آئیے چلتے ہیں اپنی اس ریسپی کی طرف کہ میں نے اس کو کیسے پیزا ڈو بنایا ہے تو اس سے پہلے پلیز میری گزارشیں آپ سب سے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آل نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملے ویڈیو پسند ہے لائک ضرور کریں شیئر کریں فیملی اور فرنس میں اور پلیز کومنٹس بھی ضرور کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں پہ تقریباً میں نے ساسو گرام کے جتنا میدہ لے لیے ہیں اور اس کو اچھے سے ہم نے چھان لینا ہے یاد رہے جب بھی اس طرح کہ ہم ڈو بنے تو میدہ چھان کے لینا ہے تو یہاں پہ نیم گرم دودھ اور نیم گرم پانی ایک ایک کپ لے لیے ہیں اگر آپ چاہے تو دودھ کے ساتھ بنانا چاہے دودھ لے لے پورا پانی کے ساتھ بنانا چاہے دوھ تو وہ پانی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے ہاف ہف کر لیا ہے اور 1 ٹی بل سپون یہاں پہ میں نے لے لیے خمیر جس کو کہتے ہیں یزٹ یہ کسی بھی کریانا سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ لے لیا ہے شوگر جو گھر میں ریگولر یوز ہوتی اور ون پنچ اوف سالٹ ایک چھٹکی نمک اور یہاں پہ دو ٹی بسپون میں نے لیا ہے دہی اور ون ٹی سپون لیا ہے میں نے بیکنگ پاورڈر دہی اور بیکنگ پاورڈر کا یہ کام ہوتا ہے کہ آپ کی ڈو کو سکت نہیں ہونے دیتا جب بعض وقت جو لوگ بناتے ہیں ڈو کہتے ہیں کہ سکت ڈو ہوگی ہے ریز نہیں ہو ری ڈو کو ریز بھی کرے گا خمیر کے ساتھ اس کو اٹھانے میں خمیر کو اٹھانے میں مدد بھی کرے گا دہی اور بیکنگ پاورڈر تو تمام چیزیں میں نے بڑے باول میں ڈال دی ہیں اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں دو ٹی بسپون کے جتنا اس میں آئل بھی ایڈ کر دیتی ہوں اور تمام چیزیں ہم نے مکس کر لیتے ہیں اس میں دودھ تھوڑا تھوڑا ڈال کے نیم گرم دودھ اور ہم دو اکتیار کر لیتے ہیں اچھے سے اور اب پانی ڈالنا شروع کر دیا ہے دودھ کیونکہ ایک کپ دودھ پہلے دودھ ڈالنا شروع کیا ہے اب پانی کے ساتھ ہم دو گون لیتے ہیں تو اس کے ساتھ میں نے دو کو باول سے نکال لیا ہے کاؤنٹر ٹاپ پر رکھ دیا اور اس کے ساتھ ہم اس کو اچھے سے سٹریش کر کے گون دیں گے مجھے تھوڑا ہزا پانی محسوس ہوئے تو میں پانی بھی اٹ کر کے اس کو اچھے سے گون رہی ہوں اور اس وقت تک اس کو گوننا ہے تقریباً 6-7 منر تک مسلسل ہم نے اس کو گوننا ہے جب تک ہاتھوں کو چپکنا ہے بند ہو جائے تب ہم نے اس کی گوننا اس کو چھوڑ دینا ہے اس وقت تک ہم نے اس کو گوننا ہے تو ماشاءاللہ یہاں پہ اچھے سے میں نے اس کو گون لیا ہے اور اس کو اوہل لگا کے اس کو رکھ دیتے ہیں ریز ہونے کے لیے پھر ملتے ہیں اس کے ریز ہونے تک تو یہاں پہ ماشاءاللہ گرمیوں کا موسم ہے اور اچھی قسم کی پرفیکٹ طریقے سے ہماری دیکھیں دو ریز ہو چکی ہوئی ہے چار گنا بڑھ چکی ہوئی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہماری دو ریز نہیں ہوتی آج یہ ریز بھی دیکھیں انشاءاللہ آپ کی دو بہت پرفیکٹ طریقے سے ریز ہوگی دیکھیں اس کے اندر جالی بھی بہت ہے اور بہت زیادہ جس کے اندر جالی ہوتی ہے تو وہ دو پرفیکٹ ہوتی ہے بعض لوگ اس کو پانی میں ڈال کے رکھتے ہیں وہ پانی میں ڈالنے کا طریقہ بھی ٹھیک ہے لیکن جب ہم دی اور بیکنگ پورٹر ڈالیں گے تو ڈریکٹ ہم دودھ میں آٹے میں ڈالیں گے مہدے میں مینز ڈالیں گے تو ہمیں پانی میں پہلے سے اٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں یہ تک کہ آپ کی دو پرفیکٹ ہی ماشاءاللہ ریز ہوگی آپ دیکھیں بہت ہی پرفیکٹ ماشاءاللہ ریز ہو چونکہ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا پھر لوٹکے ہوں گے ایک زبردہ خطرناک رسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ